ملک بدلے گا عوام دیکھیں گے تبدیلی کیسے آئے گی وزیراعظم کو یقین کہتے ہیں لوگ صبر نہیں کرتے تیرہ ماہ میں کہتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان کمزور طبقے کی مدد کرنے سے ریاست میں برکت آئے گی عمران خان نے اسلام آباد میں احساس سیلانی لنگر سکیم کا افتتاح کر دی وزیراعظم نے سی ڈی اے کے ری سٹرکچنگ پلان کی منظوری دے تھے حتمی منظوری کے لیے پلان کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت عالی سطح اجلاس میں عمران خان کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر بریفنگ بھی دی گئے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی بھرپور سفارت کاری وزیراعظم عمران خان کی آج تین روزہ دورے پر چین روان آرمی چیف بھی ہمراہ ہوں گے چینی صدر اور ہم منصب سے بلاکاتیں ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کسی کو مقبوضہ کشمیر میں لے جانے کی پوزیشن میں نہیں مولانا کے احتجاج کا وقت اور تاریخ غلط مقبوضہ کشمیر میں سسکتی انسانیت چونسٹھ میں روز بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن پر قرار کابیس فوج نے بے حیثی کی ہر حد پار کر دی کینسر کا مریض دو ماہ سے یوپی کی جیل میں کہے باپ کو لختے جگر سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا عالمی برادری کا ضمیر کب جاگے گا لاہور میں فضل الرحمان کی تقریر افران جماعت نے قانونی کا روائی کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مولانا الزامات پر پوزیشن کلئر کریں ورنہ ایسے ثبوت لائیں گے کہ سزا لازمی ہوگی یوم سیاہ پر آزادی مارچ سمجھ سے بالا تر کم آمدن میں اتنی جائداد کیسے بنائی جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ اکرم درانی کی نیاب راولپنڈی میں تعلبی چار گھنٹے سے زائد پوچھ گچ کی گئی اکرم درانی کہتے ہیں آزادی مارچ ضرور کریں گے لوگ ڈاؤن اور دھرنے کی بات ہم نے نہیں میڈیا نے انصاف چاہیے انصاف گجرات کا شہری زمین پر قبضہ چھڑانے کے لیے ٹینکی پچڑ گیا بچوں سمیت خودسوزی کی دھم کی گیارہ گھنٹے سے احتجاج کے بعد پولس سے مذاکرات کامیاب متاثرہ شخص کا کہنا ہے انیس سال مقدمے بھکتے فیصلہ حق میں آنے کے باوجود زمین نہیں ملی گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پر ڈاکووں کی لوٹ مار تھانے کے قریب پولس وردی میں ملبوس ڈاکووں نے کار کو ٹکر مار کر روکا ساڑھے سات کروڑ مالیت کا نو کلو سونا لے اُڑے مقدمہ درد سی پیو نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے تین تشکیل دے ملک بھر میں ڈینگی کے بار جاری کراچی میں ایک ہفتے کے توران تیسری حلا کر سندھ میں جا بہک افراد کی تعداد پندرہ ہو گئے لاہور شیخ زید اسپتال کے ڈاکٹرز ہوسٹل سے ڈینگی لاربا برامر بارڈن کے خلاف مقدمہ درج